بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و صلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على اہل بیتی طیبین الطاہرین میرا پیغام جو اس کلپ کے ذریعے سے ہے وہ میری خاہران کے لیے ہے اور میری وہ عزیز معظمہ خواتین کے لیے ہے جو اس ایام میں ایام عزاداری میں ایام ماہ محرم و سفر میں جو خواتین منجسوں میں شرکت کر رہی ہیں ماتم میں جا رہی ہیں اور جہاں جہاں جلوس ہے سید و شہدہ کے عزاداری ہو رہی ہے وہاں شرکت کر رہی ہیں یہ پیغام ان کے لیے ہے بہرحال ہر انسان اپنے حساب سے عزاداری کر رہا ہے ماتمداری کر رہا ہے امام کا غم منا رہا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ بیداری کا ثبوت بھی ہے کہ ہم ایک بیدار قوم ہیں لیکن ہماری عبادت اور ہماری عزاداری صرف عزاداری کے حد تک محدود نہ رہے بلکہ اس پیغام کا بھی زندہ رکھنا اور ایک دوسرے کو اس پیغام کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے مولا نے قربانی دی اور اہلِ بیتِ حرم نے اسیری برداشت کی مظالم برداشت کی معصیتیں برداشت کی تو ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو صرف نوحوں اور مجلسوں کو سننے تک اپنی عزاداری کو محدود نہ رکھیں بلکہ جو پیغام ہم کو ان عزاداری سے ان مجلسوں میں ان نوحے سے ملتا ہے اس کے طرف بھی متوجہ ہو متوجہ ہونے کی ضرورت کس چیز کی طرف ہے ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ جب مولا امام سجاد سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کیا تھا آپ واقعہ کربلا میں تھے آپ کے چچا کو شہید کیا گیا آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا آپ کے بابا کو شہید کیا گیا یہ تمام مراحل میں سب سے زیادہ سخت مرحلہ آپ کے لیے کیا تھا امام سجاد نے نہ اپنے چچا کا ذکر کیا نہ اپنے بھائی کا ذکر کیا نہ اپنے ششماہ بھائی علی اصغرب کا ذکر کیا نہ اپنے بابا امام حسین کا ذکر کیا بلکہ اگر اپنی تکلیفوں میں کسی چیز کا ذکر کیا تو وہ کوفہ و بازار کے شام شام کے بازار کا کیا اور اس میں اپنی اور اپنے گھر کے اہل حرم امام کے بے مقنع و چادر جانے کا ذکر کیا یعنی ایسی جگہ پر امام کو تمام چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ کسی چیز سے اگر تکلیف پہنچی تو اس بات سے کہ اہل حرم نامحرموں کے مجمع میں بے مقنع و چادر رہی اب ہمیں کیا ہماری کیا ذمہ داری ہم یہ بات جب سنتے ہیں مولا کے جملے کو سنتے ہیں تو ہم آسو بہاتے ہیں گریہ کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں جب ہم آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں کی خواتین ہمارے معاشرے کی ہماری کمیونٹی کی خواتین جب جلوس میں جاتی ہیں کہیں شرکت کرنے جاتی ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے حجاب کی ریعت کرنا چاہیے اس طریقے سے حجاب کی ریعت نہیں کر رہی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے یہاں ایسی خواتین ہیں کچھ ایسی رکیاں ہیں جو کہ جن کے اوپر پردہ واجب ہو چکا ہے نامحرم سے بہرحال اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے تو ان کا پردہ صرف جب وہ مجلس میں جاتی ہیں تب تک ہوتا ہے اور مجلس سے لوٹنے کے بعد اسے لپیٹ کے یا بیگ میں رکھ لیا جاتا ہے یا گھر میں اپنی علماری میں سجا دیا جاتا ہے اور اگلے سال تک کے لیے گویا اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ پوسپون کر دیا گیا ہے کہ اب اگلے سال جب دوبارہ محرم شروع ہوگا تب یہ دوبارہ یہ روسبری یہ اسکاف یہ مقنیں باہر نکلیں گے لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ازاداران امام حسین کے عنوان سے ازاداری میں شرکت کر رہے ہیں جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں تو کم از کم جو مصیبت سب سے زیادہ امام سجاد کے اوپر تھی اس کے طرف متوجہ ہوں اور اپنے حجاب کی ریائر کریں جہاں ظاہر سی بات ہے نامحرموں کو مجمع ہوتا ہے نامحرم افراد ہوتے ہیں انجمنے ہوتی ہیں نوہاں خان ہوتے ہیں سینہ ذنی کرنے کے لیے لڑکے اور مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ نامحرم ہیں اور ان نامحرموں سے ہمیں اپنے پردے کو اپنے حجاب کو محفوظ رکھنا ہے ہمیں اس طریقے سے پردہ کرنا ہے تاکہ نامحرم کی نگاہ ہم پر نہ پڑے اور نہ فقط یہ کہ اس کی نگاہ ہم پر نہ پڑے بلکہ جہاں تک ممکن ہو جلوس میں اس حد تک خالی شرکت کریں کہ انوان شرکت نہ یہ کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس ختم ہو چکا ہے تابو تھنڈے ہو چکے ہیں علم تھنڈے ہو چکے ہیں لیکن چونکہ انجمنے ابھی ماتم کر رہی ہیں اور وہاں پہ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انجمنے اپنی شرکت اتار دیتی ہیں یہ بھی بہرحال ملعام میں نامناسب بات ہے اس طریقے کے یہ طریقہ اکار صحیح نہیں ہے جہاں پہ نامحرم آپ کو دیکھ سکتا ہے وہاں پہ وہاں کو اپنے آپ کو بدن کو نمائیہ نہیں کرنا چاہیے تو ایک طرف جہاں مرد حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ملعام میں پبلک میں لوگوں کے درمیان اپنی شرکت کو اتار دیتے ہیں جسم کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے اور بلے ہی ازاداری کے نام پہ ہو لیکن ازاداری کا مطلب کسی حرام کام کو جائز کر دینا نہیں ہوتا ہے بلکہ حرام بہرحال حرام ہے اور جو چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں ازاداری کو اس دائرے کے اندر رکھ کے ہمیں ازاداری کرنی ہے لہٰذا ایک طرف جہاں میری یہ گزارش ہے کہ ملعام میں جہاں دوسرے افراد کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پر انجمن کے لوگ اپنے شرکت کو اپنے بدن کو برہنا نہ کریں دوسری طرف میری گزارش میری خاہران سے ہے کہ جہاں پہ اس طریقے کا مرحلہ ہو اس طریقے کا جلوس ہو وہاں پر آپ جمع نہ ہو وہاں پر جب جلوس ختم ہو چکا ہے تو آپ جارت کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوڑ جائیں کیونکہ طریقہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جہاں ہم جناب زینب کا ذکر کرتے ہیں تو جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب اقیلہ بنی حاشم ہے اقیلہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کسی نے باہر نہ دیکھا ہو یعنی جس کے سائے کو نہ دیکھا ہو ہمارے آئے یہ تصور پہ جاتا ہے اقیلہ یعنی بہت عقل والی نہیں ہے بلکہ اقیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خاتون جس کا سائے بھی لوگوں نے نہ دیکھا ہو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں لیکن بقدر واجب جتنی ضرورت ہو اتنی دیر کیلئے گھر سے باہر نکلیں جلوسوں میں شرکت کریں زیارت کریں اور زیارت کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جائیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہجار کی ریائٹ کرتے ہوئے گھروں میں ازاداری کریں ایک دوسرے کو مولا کے ظلم کا پرسا دیں جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دیں اور اس بات کو بھی محفوظ رکھیں کہ جو پیغام دیا گیا ہے اس کو بھی اور اس پر بھی عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ